موسیقی مولا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی دھرنا آساد مارچ کل 27 اکتوبر کی تاریخ آگئی تھی اور کل اس تاریخ کے اہم ترین اعلان جو کہ ایک سیاسی بوم بلاس سے کم نہیں تھا اس کے آفٹر شوکس اس کے جھٹکے لگنا آج بھی اس کا فزلہ باقی ہے سب سے زیادہ جو توقع کی جاری ہے سب سے زیادہ نظریں اس وقت جو رکھی جاری ہیں وہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رد عمل پر اس وقت دونوں کا رد عمل دولتا ہوا 50-50 ہے دونوں پارٹیوں میں دو دو دھڑے موجود ہیں ایک دھڑا کہتا ہے کہ دھرنے میں شرکت کرنی چاہیے دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ دھرنے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ابھی کنفیوجن کا شکار ہے دونوں بڑی جماعتیں حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں مارچ کی حد تک جلسے کی حد تک تک تقریروں کی حد تک سیاسی اخلاقی حمایت کی حد تک تو مولنا کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن دھرنے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے حکومت کی طرف سے بھی آج ردی عمل سامنے آیا کل بھی وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے احتساب کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کے سامنے جھکیں گے نہیں آج بھی وزیراعظم صاحب نے جو اجلاس ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا اس میں حکومت نے وزیراعظم صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مولنا کے دھرنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور مولنا فضل الرحمان اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ مدارس کی جو اصلاحات کرنا چاہتی ہے حکومت اس سے پریشان ہے مولنا صاحب کیونکہ اگر مدرسوں میں اصلاحات ہو گئی تو پھر مدارس کے جو بچے ہیں جو طالب علم ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلیں گے تو اس وقت انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم نگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتی ہیں مولنا صاحب تو اعلان کر چکے ہیں اور اس اعلان سے پیچھے ہٹنے کو وہ تیار نہیں ہے لیکن ہم نے کل بھی بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے آج بھی وہ سوالات کے جواب لینے کی کوشش کریں گے اور ان سوالات کا کرکس یہ ہے کہ دھرنا کلچر پاکستان میں جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے اور دھرنا کلچر کے ذریعے کب تک پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی رہیں گی اپوزیشن کی جماعتیں الزام دھرتی ہیں امران خان پہ کہ دھرنا کلچر انہوں نے سٹارٹ کیا لیکن اگر ماضی میں اپوزیشن جماعتیں اخلاقی جواز رکھتی تھی امران خان کی مخالفت کرنے کا تو پھر آج کس مو سے وہ اس دھرنے کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس دھرنے میں شمولیت کا پاشل یا کمپلیٹ اعلان کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں دھرنے کے بعد کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا دھرنا کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام یہ دو ہی صورتیں ہوں گی منصوخ کرنے پہ تو مولنا صاحب راضی نظر نہیں آتے کامیاب ہوا تو کیا ہوگا ناکام ہوا تو کیا ہوگا ان سوالات کے جواب لینے کی آج پروگرام میں کوشش کریں گے میرے پاس بڑا زبردست پینل آف گیس موجود ہے تمام اس وقت جتنے بھی سٹیک ہولڈرز پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے لوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جی جو آئی فے کے سینئر مرکز رہنما سینٹر مولانا عطاور رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں حکومت کی نمائندگی کریں گی پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر مرکز رہنما ملیخہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ان کی نمائندگی کریں گی سینئر مرکز رہنما ہیں مائزہ حمید صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی جن میں آج آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بٹو صاحب نے بڑے اہم بیانات دیئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکز رہنما چودری منظور صاحب سینٹر عطاور رحمان صاحب پہلا سوال آپ سے پیپلز پارٹی نون لیگ سے کیا توقع ہے دھرنے میں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی پلاس وزیراسیم صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست پچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھرنے سے تو حکومت کوئی پریشانی نہیں ہے فیصل ووڈا صاحب نے دھمکی دے دی کہ آپ کو ایسا بٹھائیں گے کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے اور اڈیالا جیل اور اٹک جیل میں آپ کو کھانا پہنچائیں گے حلوہ پہنچائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریضہ میں آپ کا مشکور ہوں گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی کھلاری میدان میں اترتا ہے تو ہارنے کے لیے کوئی بھی نہیں اترتا جیتنے کے لیے ہی اترتا ہے اور ہم نے جو اعلان کیا ہے اس میں ہم نے برپور کوشش کی کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کو مسلسل رابطے میں رکھا اور اب بھی رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے انہوں نے اخلاقی طور پر جمہوری طور پر ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے البتہ یہ سٹریٹیجی یہ بنا رہے ہیں اور اپنے پارٹی کے اندر کے ہماری جو شمولیت ہو وہ کس انداز میں ہو اس کے کیا سٹریٹیجی ہو باقی جمعیت علماء اسلام نے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک سال میں ہم نے پندرہ میلین مارچ کیے جس میں نہ پیپس پارٹی ہمارے ساتھ تھی اور نہ مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھی اب چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی مطالبات کو لے کر جو چھبیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو تمام اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ یہ انتخابات داندلی کے بنیاد پر ہوئے ہیں اور جو حکومت بننے جائے گی وہ بھی ایک جالی حکومت ہوگی انتخابات کی طرح اسی کے بنیاد پر ہم ایک سال مسلسل میدان میں رہے ہم اپنے ورکر سے رابطے میں رہے اور جسی طرح سیاسی زعامات سے رابطے میں رہے اب یہ کہنا ہمارے وزیراعظم صاحب کا کہ یہ اپنی ڈوبتی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی سیاست کو ڈوبنے سے نہیں بچا رہے ہیں ہم تو آپ کو ڈبونے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انسانوں کا جو یہ سمندر اسلام آباد کی طرف آئے گا شاید کچھ لوگوں کا یا کچھ ہمارے اداروں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ اسی طرح کا ایک سو چبیس دن کا درنہ ہوگا اور وہاں پر پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار تک کے لوگ ہوں گے اور آسانی سے ہم ان کو ٹیکل کر لیں گے یا بٹھا لیں گے یا اٹھنے نہیں دیں گے یا یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے یہ ساری گیدر بھپکیاں ہیں اور ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ جب تک ہم اس حکومت کو چلتا نہیں کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد سے واپس ایسے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے سینٹر صاحب ایک 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 دو کوئی سوالات پھر اس کے بعد میں باقی گیسٹ کو زحمت دوں گی ماضی میں مولانا فضل الرحمن جب پارلیمنٹ کا حصہ تھے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے باہر عمران خان ڈی چوک میں بیٹھا ہوا کرتے تھے تو مولانا فضل الرحمن صاحب بڑی سخت تقاریر کیا کرتے تھے تو اگر ماضی میں عمران خان کا دھرنا ناجائز تھا تو وہی کام آج جی جو آئی فے کیسے کر رہی ہے پلس کیا اس دھرنے کے جی جو آئی فے کے دھرنے کی پیچھے کوئی اور قوت ہے کوئی تیسری قوت ہے کوئی غیر سیاسی قوت ہے دیکھئے آپ نے اس وقت ایک سو چھپیس دن کے دھرنے میں بھی دیکھا کہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا قومی اسمبلی پر حملہ ہوا اور آج آپ نے پندرہ میلین مارچ ہمارے بھی دیکھے ہیں جس میں کسی درخت کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا تو ہم تو پر امن احتجاج کرنے والے ہیں وہ لوگ اس وقت جو تھے وہ زبردستی کر رہے تھے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اگر میں یہ مان بھی جاؤں کہ کسی حد تک داندلی ہوئی تھی لیکن اس وقت جو بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ تو پوری دنیا اور پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی داندلی ہوئی تھی اور آپ کے اس دھرنے کے پیچھے کوئی اور قوت ہے اس دھرنے کے پیچھے کوئی اور قوت ہے ہمارے دھرنے کے پیچھے کوئی اور قوت ہوتی تو شاید ہم بھی پھر اسی طرح کے ایک سو چپیس دن کے یا دس پندرہ ہزار لوگوں کی بات کرتے ہیں ہمارے پیچھے جو قوت ہے وہ عوام کی ہے ہمارے پاس جو قوت ہے وہ پاکستانی لوگوں کی ہے اس وقت پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان پریشان ہے اب اس ہمارے دھرنے میں یا ہمارے احتجاج میں پیپلز پارٹی نون کا ورکر کیا پی ٹی آئی کا ورکر بھی شامل ہونے کے لیے پرتولے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا ورکر بھی شامل ہو رہا ہے اس کی تو ملیکہ بخاری سے جواب لیں گے چودی منظور صاحب آج کیونکہ آسیت زرداری صاحب نے کھل کے حمایت کر دی انہوں نے کہا جی میری تو سپورٹ ہے لیکن معاملہ بال کوٹ میں ڈال دی بلاول بھٹو کے تو پیپلز پارٹی یہ اس وقت ڈول کیوں رہی ہے فیفٹی فیفٹی کیوں ہے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ اے آر وائی کی اور آج دونوں نیوز چینل ہیں تو پولیسی ایک کیوں نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے وہ ایک الہدہ جماعت ہے ویسے وہ مولانا صاحب اکیلے بھی کافی ہیں مطلب جو ہے وہ اگر اکیلے بھی آتے ہیں ان کے تو ہاتھ پاہ پھولے ہوئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہماری کوئی کنفیون نہیں ہے ہم نے پہلے دن سے ایک پوائنٹ آف یو لیا کہ دھرنے کے ہم مخالف ہیں یہ حکومت نجائس ہے بلکل اس سے اتفاق ہے یہ نالائک ہیں بلکل اس پہ اتفاق ہے معشت نہیں سمبلی بلکل اتفاق ہے جو ذراعت ہے وہ بیٹھ گی ہے بزنس بیٹھ گیا ہے دکاندار رو رہا ہے ملازم رو رہا ہے اس ملک کے اندر میگائی آسمان کچھو یہ ساری باتیں یہ پولیٹیکل مطالبات ہیں پولیٹیکل مطالبات کی ہم حمایت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم دھرنے کے ہم مولانا طائر القادری کے دونوں دھرنوں کے خلاف تھے پی ٹی آئی کے دونوں دھرنوں کے خلاف تھے ہم اس سے پہلے جو لبیک کے دونوں دھرنے اس کے خلاف ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ دھرنہ ٹھیک ہے اتجاج ان کا حق ہے اتجاج کی کئی شکلیں ہو سکتی تھی سو ہم نے ان کو تجویز کیا تھا کہ ساری پارٹیاں اپنا اپنا مومنٹم پہلے بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اس حکومت کے خلاف صاف آ رہا ہو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے تیاری کر لی ہے اور واقعی اگر وہ بتا رہے ہیں مولانا طاور امان صاحب اس کے لئے بھی مارچ میں کیسے سپورٹ دی جا سکتی مثلا اگر یہ مولانا صاحب خود مولانا فضل امان صاحب سکھر سے مارچ کا سن رہے ہیں کہ وہ سکھر سے لیڈ کریں کیونکہ ان کی بڑی بیس صرف مدرسوں کے بچے نہیں ہیں مجھے ان کی سیاست سے اتفاق ہو یا نہ ہو مولانا فضل امان یا مولانا طاور امان صاحب کی لیکن ان کی پولیٹیکل بیس بھی موجود ہے بلوستان کے اندر بڑی سٹرونگ بیس ہے کے پی کے اندر باقی جگہوں پہ بھی سو اگر وہاں پہ آتے ہیں تو پیپس پارٹی نہ صرف گرفتار نہیں کرے گی بلکہ بالکل ان کو پیپس پارٹی کے بندے بھی شامل ہوں گے مارچ میں یہ فیصلہ ہم جیالے شامل ہوں گے ہم نے کور کمیٹی کا جلاس کلا ہے ابھی تک آپ لوگ وہی کنفیوجن کا شکاہ ہے زرداری صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ بلاول صاحب میں آج دونوں جگہ پر دونوں جب تو وہی لیڈ کر رہے ہیں تو اس پہ ہم فیصلہ کریں گے لیکن ان کی جمہوری دیمانٹس کی ہم آمایت کرتے ہیں ان کا حق ہے یہ پیسفل جو یہاں پہ وہ لیکن یہی پیسفل پروٹیسٹ تو عمران خان بھی کہتے تھے کہ میرے دھرنے میں بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا پیسفل پروٹیسٹ ہے بات آپ لوگ سنتے نہیں تھے نہیں نہیں دیکھیں ہم نے دھرنے کی اس وقت بھی مخالفت کی دھرنے کی حد تک ہم نے دھرنے کی بھی مخالفت کی دیجب وہ لاہور سے نکلے تھے عمران خان صاحب اس کی بھی مخالفت کی دیکھیں وہ آزادی مارچ نہیں تھا وہ تو پہلے دن سے دھرنا تھا اناو سی دھرنا تھا یہ بھی اناو سی دھرنا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا تو فرق کوئی نہیں ہم کب بیٹھ رہے ہیں ہم دھرنے میں ساتھ کب بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں مارچ کو دیکھیں جائیں کہ نہیں جائیں گریدہ کوئی confusion نہیں ہے people's party ان کے political demands کی حمایت کرتی ہم نے اس وقت ان کو بھی کہا تھا کہ دھرنے کے بجائے کوئی اور چیز لے لیں ہم سمجھتے تھے اس وقت بھی کہ اس election میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی people's party نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن آپ long marks نہ کر رہے ہیں آپ دھاندھو ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا people's party کی طرف سے جیسے ان کی طرف سے تھے میں سپریم کورٹ میں پیٹیشنر تھا میرے وکیل چودری اتزاز اور خوصہ صاحب تھے اچھا میں ذرا مائزہ سے بات کرلوں مریقہ آپ سے سب سے ان پر بات کروں گی کیونکہ آپ گارمنٹ کو رپیسنٹ کر رہی ہیں مائزہ مسلم لگ نون نواز شریف کے جب استیفے کا مطالبہ کرتی تھی پی ٹی آئی دھرنے میں بیٹھ کے تو مسلم لگ نون جو بھی اس کا سٹینس ہے وہ دھرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پھر اسی دھرنے کے ذریعے مسلم لگ نون مطالبہ کرے گی یہ کیا ستم زریفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ستم زریفی نہیں ہے یہ مفاقات عمل ہے یہ کارما ہے بات یہ ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ آپ کو ملیکہ کہہ رہی ہیں میں نے بھی کہا نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں جی مائزہ ہلو جی مائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہلو مائزہ کی پلیز ذرا آواز مائزہ تک میری آواز دیں جاری ذرا وہ ٹھیک کر دیں ملیکہ جی دیکھیں غریدہ جہاں تک یہ بات کر رہی تھے سینرچہ صاحب کہ جی ہم مارچ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نا اہل حکومت ہے اور ہم ان کو گرانے آ رہے ہیں اور ان کے مقاصد بالکل کے لئے ہیں دیکھیں میں تو ان کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتی دیکھیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے دھاندلی بالکل نہیں ہوئی ہے صرف ایک بات ہوئی ہے کہ یہ بے روزگار ہو گئے ہیں جو اپنی سیاست انہوں نے اتنے سال چمکائی پاکستان پر حکمرانی کی کرپشن کی جس طرح پاکستان کی عوام کی پیسے کا زیادہ کیا اور پاکستان کی عوام کو فائنلی فضل الرحمان سے نجات مل گئی نجات مل گئی انہوں نے ہمیشہ مذہب کے نام پر مدرسے کے بچوں کو یوز کیا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اگر یہ عمل یہ لیں گے مدرسے کے بچوں کو لے کر اگر یہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی شدید مضامت کرے گی ہمارے منسٹر ف ایڈیوکیشن نے کہا ہے کہ ایویل کنڈیم اٹ اگر آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے آپ کو دوبار ریلیونٹ کرنے کے لیے مدارس کے بچوں کو استعمال کریں یہ بالکل غلط ہے یہ بھی وہ مکافات اے امار ہے پاکستان کے باتیں سب نون لیگ کہا کرتی یہی سب باتیں نون لیگا کرتی یہی فضل رحمان ہے یہی فضل رحمان ہے جو کہتے تھے کہ کشمیر کا کاؤز اس کے علم بردار تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے مجھے یہ بتائیں انہیں پچاس ٹپس کی کشمیر کے اندر کوئی ایسا اہم مجھے اقدام بتا دے جس کے اندر کشمیریوں کے لیے انہوں نے فائٹ کیا کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا اس کے علاوہ کس چیز سے ازادی چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کو روکیں گے اعتصاب سے ازادی چاہتے ہیں پاکستان کی قانون سے ازادی چاہتے ہیں دیکھیں پیسفل پروٹیسٹن کی رائٹ ہے ہم نے ہمیشہ کہا یہ پاکستان کا آئین نے گارنٹی کرتا ہے گریتار تو نہیں کریں گے مولانا فضل رحمان لیکن اگر یہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جس کے اندر یہ پاکستان کے قانون کی خلاف برضی کریں گے تو پہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہے آزاد ہے پولیس فورس ہے اور وہیں گے چادی منظور کی ہنسی بڑی معنی خیزہ لیکن مائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سے کنیکشن ہو گیا ہے میرا جی مجھے آ رہی ہے جی مائزہ میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ وہ کیا ستم زریفی ہے کہ جب عمران خان ڈی چوک پہ بیٹھ کے مطالبہ کرتے تھے نواز شریف کے استیفے کا اب اسی ڈی چوک پہ بیٹھ کے مسلم نگنون بزریا مولا فضل رحمان عمران خان کے استیفے کا مطالبہ کرے گی دیکھیں گریدہ یہ ستم زریفی نہیں ہے یہ مفاقات عمل ہے اور اس چیز کو عمران خان صاحب بہ خوبی ریلائز کر رہے ہیں اس لیے بار ہا جو ہے ہر سپیچ جو ہے جبکہ وہ آئے ہیں بہر سے اپنی کوئی ہسٹوریکل تقریر کر کے جو جس سے کوئی فرق نہیں پڑا خارجہ پولیسی کا کشمیر پہ اس پہ ہر سپیچ پہ اگر آپ نوٹس کریں تو ان کو دھرنے کے جو ہیں وہ رات کو بھی ڈرونے خواب آتے ہیں اور اس کی وہ تقریر میں ضرور منچن کرتے ہیں وزیراعظم نے تو آج کہا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے دھرنے سے دیکھیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تو بار بار منچن کیوں کر رہے ہیں بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے دھرنے کا اگر انہیں خوف دھرنے کا نہیں ہے تو منچن ہی نہ کریں دھرنا بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایکنومک پولیسیز پاکستان میں مہنگائی پاکستان میں ڈینگی پاکستان میں پولیو پاکستان میں پولیس ریفارم پاکستان میں اور بچوں کے ریپ اتنے بڑے ایشوز چل رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیا پڑی تھی کہ وہ دھرنے کی بات کریں اگر ان کو اتنا ایمپورٹن نہیں لگ رہا تھا یہ ایشو یا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ حکومت گرنے والی نہیں ہے لیکن مسلمک نون کا افلاقی سٹینڈ پرنسپل سٹینڈ کہا ہے اگر میں ایک یہاں پہ ڈیپٹی سپیکر ہیں نیشنل اسیمبلی کے ان کا الیکشن کمیشن نے نال ان وائٹ کیا کس بیسس پہ کیا کہ پچاس ہزار ووٹ نقلی پڑے ہیں تو یہ ہماری جو سٹانس ہے کہ میسیو ریگنگ ہوئی تھی اس کو تقویت دیتی ہے کہ نہیں دیتی اگر مس گووننس ہو رہی ہے اس کو تقویت دیتی ہے کہ نہیں دیتی تو اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی آئیڈیالوجیز کے مطابق تو پھر مائیٹوک جب آپ کے دور میں امران خان انی چیزوں پر نکلا کرتے تھے سڑکو پہ تو پھر وہ ٹھیک کرتے تھے تو جب آپ کے دور میں امران خان نکلتے تھے سرکوں پہ پھر وہ ٹھیک کرتے تھے رائٹ یا تو وہ تسلیم کریں یا آج کا تسلیم نہ کریں ہمارے خلاف میں there is a difference there is a difference گریدہ بڑی clear difference ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھنے کے دیکھتے تھے اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو انگیج کرتے تھے وہ بھی پندرہ سو لوگ ان کے ہوتے تھے پیٹ کے ورکرز زیادہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے لوگ بیٹھے رہتے تھے اور وہ بھی جو ہے دھرنا جو ہے وہ end اس لیے ہوا تھا جو reality ہے وہ aps کی وجہ سے ہو گیا تھا نہیں تو یہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا as far as دھرنا is concerned اور نہ حکومت گرنے والی تھی لیکن یہ ہمارا motive آپ کے سامنے ہے آپ کا سارے میڈیا جو ہے بتا رہا ہے کہ آج پاکستان کو کس قسم کے challenges کا وہ شکار ہیں کیا آج پاکستان میں massive rigging ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آج کا آج کیا آج پاکستان میں کشمیر کا issue بہت بڑا issue ہے ٹھیک ہے ایک تقریر کر لی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے لیکن مائزہ میرا بنیادی سوال میرا بنیادی ایک منٹ گریدہ میرا بنیادی جواب یہ ہے کہ گریدہ جب یہ issues ہوتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کے ورکرز پیپلز پارٹی کے ورکرز سب ورکرز جو ہیں اور ممبر پارلمنٹ سارے جو ہیں چاہتے ہیں کہ جو ان کے اپنے حلقے کی ریپریزنٹیشن ہے وہ باہر نکلے اور وہ اعتجاج کرے کیونکہ ایک عام آدمی کا اگر بجلی کا بل جو ہے اس کے گھر کے قرائے سے زیادہ آئے گا وہ گھر میں رہ کے کیا کرے گا ٹھیک ہے مائزہ مجھے ایک بریک لینے دیں ملیکہ ایک بریک لے لوں ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد یہ چارٹ چھیٹ گورنمنٹ پر لگائی جا رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جے جو آئی فے کی جانب سے جواب اس کا ضرور لیں گے اور بنیادی سوال میرا وہی ہے کہ دھرنا کلچر کے ذریعے کب تک وزیراعظموں کے استیفے مانگے جاتے رہیں گے اس ملک میں لیسے شورٹ بریک جی ویلکم بیک آفر دھو بریک ہم پرگرام میں خاص طور پر بات کر رہے ہیں ستائیس اکتوبر آزادی مارچ اسلام آباد دھرنا ملیکہ آپ کچھ کمیل کرنا چاہتے ہیں جی ویلکم بات کریں تھی مائزہ میں نے منصور صاحب کی بات سنی اور جی ایو آئی فے کی رہنما کی بھی بات سنی دیکھیں یہ تینوں جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری پوری لانگ مارچ کا یا دھرنے کا یا حکومت گرانے کا یا پارلیمانی نظام کو بھی کمزور کرنے کا جس کے بڑے لیڈرز دونوں پلیٹیکل پاریس پی ایم ایل این اور پی 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 تو ڈیفنیٹلی کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کو ہم بہت مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیموکٹرسی کے علم بردار ہیں یہ تینوں یہ جو بات کرتے ہیں ایچلی ان کی پوری یہ موومنٹ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کسی آئیڈیلوجیکل پرنسپل پر کسی اخلاقی ایشو پر بلکل مبنی نہیں ہے یہ سارا اکاؤنٹابلیٹی سے سب سے بڑا افلاقی ایشو ہے بلکل بھی نہیں ہے سارا اکاؤنٹابلیٹی سے اور احتساب سے لنکٹ ہے میں آپ کو بتاتے ہیں اچھا ان کا ایشو نہیں ہے ان سب کے اوپر تینوں کے اوپر احتساب کا دائرہ تنگ ہے ان سب کی جو سیاست ہے اس کا اینڈ ہے بکوز ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اس ٹو پارٹی سسٹم کو بریف کیا یہ سوچتے تھے کہ اس کنٹری کے اوپر ان کے علاوہ کوئی اور حکومت کری نہیں سکتا اور ہم نے ان کے اس گمان کو توڑا ہم حکومت میں آئے اور یہ ان کو برا لگ رہا ہے اور ان کے اوپر احتساب کا دائرہ بہت تنگی ہے ملکہ میرا خیال ہے افلاقی طور پر تو آپ بات نہ کریں اگر ہم نے پارلمنٹ پر اٹیک کیا اور بی ٹی وی پر اٹیک کیا جہاں تک چارج شیٹ کی بات پھر آپ کا افلاقی جواز تو نہیں بنتا یہ کہتا ہے کہ جی بجلی کے بل کیوں بڑھائے ہم نے بجلی کا ٹیرف کیوں ریز کہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم پاکستان تحریکی انصاف حکومت میں آئی تو تیرہ سو ارب کے گدشی کرزیں پاکستان مسلم لیگ نواز اس غریب عوام کے اوپر چھوڑ گئے ٹو ہنڈرین فورٹی سکس بلین کہ انہوں نے ٹیرف انکریز نہیں کیے ہم نے آکے آہستہ آہستہ عوام کے اوپر ڈالے یہ آج کی خبر ہے خریدہ ایک آمنٹ میں پبلک ڈیٹ میں پانچ سالوں میں انیس آشاریت میں میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو ٹیرف کی بات بتاؤں اس کے بعد غریبہ آپ دیکھئے انہوں نے مہنگے پوجیکس لگائے جس کا خمیازہ ہم ادا کر رہے ہیں گردشی کرزیں یہ چھوڑ کے گئے اس کی واپسی ہم کر رہے ہیں یہ کرتے تھے بجلی کے اندر اس کو ایٹی فائی بلین سے کٹ ڈاؤن ہم نے کیا تو پاکستان تحریک انصاف جو عذاب یہ پاکستان کی عوام کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے ٹھیک کیا آپ معیشت کی بات کرتے ہیں اس چارج شیٹ کے بارے ہیں پورا بتا سکتی ہیں اگر ایک منٹ آپ مجھے دیں تیس ہرار ارب کے کرزے آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز پاکستان مسلوڑی نواز کی گارمنٹ یہ بتاتی ہوں نائنٹین بلین سے نائنٹین بلین سے نائنٹین پوائنٹری ٹریلین کرنٹ اکارڈ ڈیفیسٹ نائنٹین پوائنٹری بلین یہ دیکھیں جی نائنٹین بلین ان کو ملا تھا انہیں سر ہمارے لئے چھوڑ کے گئے اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کی آپ سن لیں کیونکہ آپ معیشت پہ بہت زیادہ کرتے ہیں اسے ضروری کیا آپ سنیے فورن ایکسچینج ریزرز دوبارہ ہمائے گروہ کریں کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ سیونٹی تھری پرسنٹ تک کم ہو گیا نائنٹین بلین سے سیونٹی تھرٹین بلین کے بھئی آپ کے ٹائم کے اوپر ضروری نیگٹیو میں تھی ایکسپورٹس نیگٹیو میں تھی پچیس بلین سے تیز بلین اب ذرا جواب لے لیں اب ذرا جواب لے لیں چودی منظور صاحب بڑی دیر سے صرف ہنسلی لیگتارہ کر رہے ہیں اور یہ عوام کو بچائیں گے چودی منظور اور ذرا سینٹر صاحب بھی کچھ باتیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مائزہ ایک منٹ ذرا یہ قوم کے اوپر عذاب نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیو کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں کیا یہ قوم پر عذاب نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈینگی سے لوگ مرتے جا رہے ہیں کیا یہ قوم پر عذاب نہیں ہے پولیو کا مسئلہ سیاست سے پاک رکھے پولیو کے حد کے بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہنس کیا بات نہ کریں آپ بیک لوگ میں چلے جاتے ہیں آپ سے ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی آج کل جو گووننٹ مائزہ آپ کی طرف تسلی سے آتی ہوں آپ کے پاس پورا جواب دینے کا ٹائم ملے گا مائزہ میں آپ کی طرف آتی ہوں کمپلیٹ آپ کو جواب دینے کا ٹائم ملے گا چوری منظور صاحب اچھا دیکھیں ایک تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے بھی اس پہ کہا لیکن ہم مشکور ہیں مولانا فضل رمان صاحب سمیت ساری سیاسی جماعتوں کے کہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی اس وقت اٹھائیس پچیس کو الیکشن ہوتے ہیں اٹھائیس کو میٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتراز ہے اور ایک کمیٹی بنائی سب کو جا کر کہا کہ نہیں پارلیمنٹ میں آئے ورنہ تو یہ پارلیمنٹ پیدا ہی نہ ہوتی جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں اگر ہم بھی اس پہ چلے جاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ پیدا ہی نہ ہوتی اور سسٹم ڈیریل ہو جاتی سارے کا سارا سسٹم ہی چلا جاتا ہم نے اس وقت بھی اب بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ملیکہ نے بات کی پارلیمنٹ بالکل ہم جب بھی کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن حکومت گرانا ہمارا حق ہے چونکہ حکومت جیسے مائزہ نے کہا یہ کسی عذاب سے کم نہیں اب آپ کسی عذاب سے کم نہیں آپ کب تک دھرنوں کے ذریعے حکومت گراتی جاتی نہیں ہم کس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتجاج حق ہے اتجاج کے ذریعے دھرنوں کے ذریعے کب تک حکومت ہے یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے ہم کب کہہ رہے ہیں یہ تو الائنسز کی حکومت ہے ذرا پریشر آیا تو الائنسز کے کیا پتہ ہے ایک منٹ چودریز کیا فیصلہ کر لیں جو بلوچستان والی ہے وہ مینگل صاحب کیا فیصلہ کر لیں باقی لوگ کیا فیصلہ کر لیں ان کی مرضی ہے چودری منصور صاحب اس دھرنے کے نتیجے میں کیا دیکھتے ہیں کارمنٹ استیفہ دے دے گی دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ بات ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اتصاب اتصاب کیسا اتصاب ہے جو ایسی آنکھیں رکھتا ہے جس کو سترہ انکوائریز کے پی کے اندر نظر نہیں آرہی آدھی سے زیادہ کبینہ قربت ہے آدھی سے زیادہ کبینہ قربت ہے جو ان کی طرف چلا جائے وہ آبے زمزم سے نہا لے ملیکہ یہ بات اپیزیز کی دیوئے اس کو کچھ نہیں پیپس پارٹی کے دور میں گریدہ آپ کو یاد ہے ڈیڑھ سو ڈالر پہ گیا تھا ہم نے سارا کچھ پاس آن تو نہیں لوگوں پہ کیا تھا حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں انہیں برداشت کرنا ہے سب کچھ لوگوں کو مارنا تو نہیں ہوتا چار نتائج نکل سکتے ہیں پہلا نتیجہ کہ یہ بالکل چلے جائیں جو ماران صاحب کہہ رہے ہیں بالکل گھر چلے جائیں دوسرا کہ کوئی نگوسییشنز ہو جائے اس کا یہ یو آئی بتائے گی پہلے ہو جائے درمیان میں ہو جائے کوئی درمیانی راستہ نکلا تیسرا جو سب سے خطرناک ہے جو ان کے ارادے نظر آ رہے ہیں کوئی بلڈ شیڈ ہو جائے مجھے جو سب سے زیادہ خوفناک چیز اس میں نظر آ رہی ہے چونکہ مولانا صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہیں وہ کمیٹڈ لوگ ہیں مطلب ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں مولانا صاحب اور چوتھا چوتھا دھرنا ناکام ہو جائے تو چاروں چیزیں جو ہیں ان کے الہدہ الہدہ ریپرکشنز ہوں گے بطور ایک سیاسی کارکل کے مجھے جو نظر آ رہا ہے طاقت کا استعمال تو نہیں کرے گی حکومت دیکھیں غریدہ میں نے بتایا پیسفل پروٹسٹ ان کی رائٹ ہے یہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کہ پاکسان تحریک انصاف بلڈ شیٹ کا جو خطرہ ہے وہ تو گامت نہیں ہونے دی بلڈ شیٹ یہ کرنا چاہتے ہیں انتشار یہ پھیلانا چاہتے ہیں بچوں کو گمنا یہ کریں بچوں کو گمنا کوئی پولٹیکل بچوں کی بات نہ کریں بط آپ ایک سیکیولر پارٹی ہیں مانیے مانیے کہ آپ کا ایک رائٹن ڈیلیجیس پارٹی سے کوئی ملاب نہیں ہے آپ کے سپریم لیڈر کی آئیوز یہ خلاف ہے یہ آگی ہم تین چیزوں پر نہیں ہے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے گا یہ اس کو نقصان پہنچا چاہتے ہیں نہیں نہیں چاہتے وہ ابھی ابھی وہ ان کے لوگ بیٹھے ہیں یہ خود سینٹر ہیں وہ کیسے کریں گے ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں ان کا کارڈ ہی مذہب کا ہے ابھی سیاسی نماز ہے ناموسی رسالت کی بات آپ اپنے کیے پہ فسے ہوئے ہیں اب دیں جواب منظور صاحب آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ آپ نے فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے بلاول کے فلسفے کے قلاب آپ نے فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے ہم پہلے بھی چلتے رہے سینٹر صاحب بات کرنا چاہتے بہت دیر سے انتشار بلڈ شیڈ یہ چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو گرانے آ رہے ہیں انتشار پھیلائیں گے میں صرف ایک لائن ایک لائن آئیڈ ملکہ کہہ رہی ہیں ملکہ کہہ رہی ہیں تو ان کے حکومت میں ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹینر بھی بروائیڈ کریں گے ہم ہر طرح فسلیٹیٹ کریں گے دھرنوں کو اب اس پہ بھی یوں ٹرن لے لیے سینٹر اطاور رحمان صاحب سر آپ نے تفصیل سے گفت گفت سنی تحمل سے سنی تمام باتوں کا جواب دیجئے گا ایسا ہے غریدہ کے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ان لوگوں کا جو دھرنا تھا یا دھرنی تھی اس وقت بھی تمام پولٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر متحد تھیں اور یکجا تھیں جب ہم نے ان کو کہا کہ اس حکومت کو نہیں جلنا چاہیے اور اس حکومت کو چلانے کی اوامی منڈیٹ کے ساتھ اس کو چلنے دیا جائے آج بھی تمام پولٹیکل پارٹیز اس پر متفق ہیں کہ داندلی ہوئی ہے الیکشن غلط ہوئے ہیں غلط لوگوں کو لائے گیا ہے اور ایک سال کی حکومت میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نااہل ہیں ہم سے یہ حکومت نہیں چل پا رہی ہے اور ہم اس حکومت کے چلانے کے قابل نہیں ہیں لہٰذا اس میں اور اس میں فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی طرح کا دھرنا ہوگا کہ آئیں گے اور ایک رات میں دو چار ہم جب آئیں گے تو پھر آپ کو بہا کے لے جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے باقی یہ بڑھ کے ہم نے بہت سنی ہیں اور بہت دیکھی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روک دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ ایسا سہلاب نہیں ہوگا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اس درنے کی بات نہ کریں جو انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دیا ہے آپ ایران کا انقلاب اور ترکی کا انقلاب بھول جائیں گے اور بعد میں یہ مثالیں دیتے رہیں گے کہ یہ جو پاکستان میں آزادی مارچ ہوا ہے یہ اس کی مثالیں دی جائیں گی کہ وہ کتنا بڑا عوامی سمندر تھا اور یہ اس عوامی سمندر جب آئے گا اسلام آباد کی طرف تو یہ خص و خاشاک کی طرح بہتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں یہ جرت ہی نہیں ہوگی سینٹر صاحب ایک سوال کی اجازت دیجئے گا جو چودے منظور صاحب نے جس خدشے کی طرف اشارہ کیا ہے ملیکہ بخاری صاحبہ نے جو کہا ہے کہ آپ کی جماعت خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بلرڈ شیڈ چاہتی ہے خدا نہ خاستہ کوئی بلرڈ شیڈ کا خطرہ خدشہ تو موجود نہیں ہوگا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے مخالف نہیں ہیں ہم پاکستان کے سٹیٹ کے مخالف نہیں ہیں ہم کسی اور کے خلاف نہیں صرف حکومت کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی اور جنگی